اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کمپیوٹر سائنس کے فور لیکچر میں خوشاندید امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آپ نے جو پریویس لیکچر ہیں ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے اگر آپ پریویس لیکچر نہیں دیکھ رہے تو آپ کو آنے والی لیکچر سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ جب لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے آدمے نوٹ بک اور پین وغیر رکھ رہے کریں تاکہ جب آپ لیکچر سن رہے ہوں تو اس میں جو بھی چیز ہیں وہ ساتھ نوٹ بکیوں پر نوٹ کرتے جائیں آج کا ہمارا لیکچر ہے کمپیوٹر کی میموری کے بارے میں کہ what is a میموری کمپیوٹر میں میموری کیا ہوتی ہے میموری کا کام کیا ہوتا ہے کمپیوٹر میں میموری ڈیٹا اور انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے کمپیوٹر میں جتنی بھی انفارمیشن اس کے علاوہ جتنے بھی پروگرامز جو بھی سافٹ ویئر جو بھی ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر ہم سٹور کرتے ہیں وہ کمپیوٹر کی میموری میں جا کر سٹور ہوتا ہے کمپیوٹر میموری کے لحاظ سے اس کو دو مین کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی دو مین ٹائپس ہوتی ہیں اس کی دو مین ٹائپس ریم اور رام ہیں ریم اور رام اپنی سٹورج کی وجہ سے ڈیٹا کو سٹور کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو دو اسو میں کٹیگریز کیا گیا ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکاس کریں گے کہ ریم کمپیوٹر کے اندر کس طرح ورک کرتی ہے اور کس طرح کی میموری ہے اور رام یہ کس طرح سے کمپیوٹر کے اندر بیہیو کرتی ہے یعنی رام میموری اور رام میموری یہ کمپیوٹر میں کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کس طرح سے ڈیٹا کو سٹور کرتی ہیں اور کس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی پروسسنگ میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں اس میں جو پہلی ٹائپ سے ہمارے پاس ریم اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریم کیا ہے ریم سٹینڈس فار رینڈم ایکسس میموری جب ہم کمپیوٹر میں نارملی کمپیوٹر میموری کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا ہم جب بھی کہتے ہیں کمپیوٹر میموری تو جنرلی ہم جب بھی کمپیوٹر میموری کا ذکر کریں گے تو وہ بات ریفر کی جا رہی ہوتی ہے یا ذکر کی جا رہا ہوتا ہے ریم کے حوالے سے ویسے تو جو کمپیوٹر کی میموری کا اگر ہم نام لیں تو کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی ڈیوائسز ہیں یا وہ کمپوننٹس ہیں ہارڈویر کمپوننٹس کمپیوٹر کے جو ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کمپیوٹر کی میموری کے اندر آ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جب ہم کمپیوٹر کی میموری کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم کمپیوٹر کے اس ٹائپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ریم سٹینڈ فار رینڈم ایکسیس میموری رینڈم رینڈم کا مطلب اردو میں ہم لیتے ہیں جس کو ہم جلدی سے ایک چیز ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں رینڈم ایکسیس یعنی کمپیوٹر کے اندر جب ہم نے کوئی چیز کوئیٹلی ایکسیس کرنی ہو تو اس وقت ہم جس میموری کو استعمال کرتے ہیں اسی بیس پر اگرام لکھا گیا ہے رینڈم ایکسیس میموری یہ میموری کیا کام کرتی ہے کمپیوٹر کے اندر اس کا کیا پرپس ہے کس طرح کی ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی سٹوریج ڈیوائسز ہیں ان کو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے دو مین کٹیگرائز میں تقسیم کیا گیا ہے دو اس کی ٹائپز بنائی گئی ہیں ان میں سے ایک تو ہے ولیٹائل ٹائپ آف میموری اور ایک ہے نون ولیٹائل ٹائپ آف میموری ایک ہے والیٹائل اور ایک ہے نون والیٹائل والیٹائل میموری کیا ہوتی ہے رین اس والیٹائل ٹائپ آف میموری اس کا کیا مطلب ہے اس کو ہم یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں ریم کا کام کیا ہے جب بھی ہم نے کمپیوٹر کے اندر کوئی پروسسنگ کرنی ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس جس چیز کے اوپر جس ڈیٹا کے اوپر ہم نے پروسسنگ پرفارم کرنی ہوتی ہے اس ڈیٹا کو ہم لے کے آ جاتے ہیں ریم کے اندر ریم کے اندر اس ڈیٹا کے اوپر جو بھی انسٹرکشنز کے مطابق پروسسنگ کرنی ہوتی ہے وہ پروسیسنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ڈیٹا واپس جہاں سے ہم لے کر آتے ہیں اگر وہ ہم نے انپوٹ کے ذریعے یوزر سے لیا ہے تو وہ واپس یوزر کی طرف بھیج دیں گے یا اگر ہم نے ہارڈ ڈسک سے اس کو اٹھایا ہے تو پھر ہم پروسیس کرنے کے بعد وہ ڈیٹا واپس ہارڈ ڈسک میں سینڈ کر دیں گے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے ریم کا کہ یہ ڈیٹا کو اس میموری کے اندر آکے ہم لوڈ کرتے ہیں لوڈ کر کے اس میموری کے اندر پروسیسنگ کرتے ہیں اور پروسیسنگ کرنے کے بعد اس ڈیٹا کو واپس اپنے جہاں سے ہم لے کر آتے ہیں وہاں پس واپس بھیج دیا جاتا ہے تو اس بیس پر اس میموری کو ورکنگ ایریا بھی کہا جاتا ہے یعنی کمپیوٹر کے اندر جب پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جس جگہ پر پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے that is RAM therefore we refer it as working area of the computer as well اس وجہ سے ہم اس کو کمپیوٹر کا ورکنگ ایریا بھی کہتے ہیں اب آتے ہیں ولٹائل کی طرف ولٹائل کا کیا مطلب ہے ولٹائل کا مطلب ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کے اس حصے میں کوئی چیز لوڈ کرتے ہیں جب بھی ہم RAM کے اندر کوئی چیز لوڈ کرتے ہیں پروسیسنگ کے لئے اور پھر ہم کمپیوٹر کو آف کر دیتے ہیں جب ہم اس کو الیکٹرک کرن دینا بند کر دیتے ہیں پاور سپلائی بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو data اس RAM کے اندر موجود ہوگا وہ data automatically وہاں سے remove ہو جائے گا یعنی RAM is a type of memory when power to the computer is turned off the data is removed from the RAM یعنی RAM اس طرح کی memory ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کو پاور سپلائی دینا بند کر دیتے ہیں یا اس کو کرن نہیں مل رہا یا کمپیوٹر کو turn off کرتے ہیں تو اس وقت کمپیوٹر کے اس memory کے اندر جو بھی data ہوتا ہے وہ خود بخود remove ہو جاتا ہے اور اس لئے اس کو کہا جاتا ہے volatile type of memory یعنی volatile type کا مطلب ہوتا ہے کہ the type of memory loses its contents when the power to the computer is turned off تو یہ اس کی volatile کی بھی definition ہے it is type of memory which which loses its contents when when power to the computer is جب بھی ہم کمپیوٹر کے پاور دینا بند کر دیتے ہیں تو کمپیوٹر کے ریم کے اندر جو بھی ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وہ لٹائل تایو آف میموری یہ باقی جو کمپیوٹر کی میموریز ہیں ان کے مقابلے میں کافی ایکسپنسیب ہوتی ہے بٹ سٹورج کپیسٹی کے لحاظ سے اس کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے کے لحاظ سے یہ اس کا جو سائز ہے وہ باقی میموریز کے لحاظ سے کم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ڈیٹا پرمنٹلی سٹور نہیں کرنا ہوتا اس لیے اس کا سائز کا بڑا ہونا بھی کوئی خاص ضروری نہیں ہے اس کا سائز کم ہو تب بھی کمپیوٹر کے اندر کام چل جاتا ہے لیکن ایک بات کہ ریم کی میموری کا سائز جتنا زیادہ ہوگا کمپیوٹر کے اندر اتنا ہی اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی جتنا ریم کا سائز کم ہوگا اتنا ہی اس کے اندر جو سپیڈ ہے یا اس کی جو پرفارمنس ہے وہ سلو ہوگی تو مور دی سائز آف ریم دی پرفارمنس بھی بیٹر تو اس کی جو ریم ہوگی اس کی جو پرفارمنس ہوگی وہ بھی افیکٹ کرے گی تو اس کے بارے میں آپ یہ دو چار چیزوں کی خیال رکھا کریں اور جب بھی آپ سسٹم نیا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ریم کا جو سائز ہے اس کو تھوڑا بڑا رکھنا پڑے گا آتے ہیں سیکنڈ پارٹ آف میموری which is ROM ڈسکس کرتے ہیں کہ ROM کیا ہے اور وہ کس ٹائپ کی میموری ہے اور اس کا کمپیوٹر میں کس طرح کا ڈیٹا سٹور کرتی ہے ROM اس کے نام سے ظاہر ہے read only memory یعنی وہ میموری جس کو ہم صرف read تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو modify نہیں کر سکتے modify کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نئی چیز ہم add بھی نہیں کر سکتے یا اس کے اندر کوئی بھی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تو RAM RAM جو ہے وہ read only memory ہے اس کے اندر جو ڈیٹا سٹور کیا گیا ہے اس کو ہم access کر کے استعمال کر سکتے ہیں بات ہم اس کو modify نہیں کر سکتے just ہم اس کو read کر سکتے ہیں تو اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے وہ ڈیٹا کون write کرتا ہے کس وقت وہ ڈیٹا اس کے اندر لکھا جاتا ہے تو manufacturing کرتے وقت جب manufacturer اس کو manufacture کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر computer کی جو start up instructions ہوتی ہیں یا computer کے hardware کے جو binary کی instructions ہوتی ہیں وہ اس ROM کے اندر save کر دی جاتی ہیں جو بعد میں different software اس کو استعمال کرتے ہیں یا جب conversion کی جا رہی ہوتی ہے high level language کو low level language میں تو اس وقت اس کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے اندر جو موجود binary ہوتی ہے اس کی ضرورت آتی ہے تو اس کے اندر ہم data save نہیں کر سکتے نہ ہی اس کو modify کر سکتے ہیں بلکہ اس کو just read کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ is it volatile type of memory or it is a non-volatile type of memory تو dear student it is non-volatile type of memory وہ non-volatile non-volatile کا مطلب ہوتا ہے کہ it does not loses its contents when the power to the computer is turned off اس کے اندر جو بھی data save ہوگا اگر computer کو off بھی کر دیا جائے تو اس کے اندر موجود data erase نہیں ہوگا therefore it is known as non-volatile type of memory non-volatile کی definition volatile کی OLED last جو تھا REM اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا volatile کی definition اس میں ہم دوبارہ میں اس کو repeat کر دیتا ہوں non-volatile کو کہ non-volatile کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ memory جو جب computer کو power ہم نہیں دے رہے ہوتے electric current supply نہیں کر رہے ہوتے یا computer کو جب off کر دیتے ہیں تو وہ memory جو power off ہونے کے باوجود اس کے اندر data erase نہیں ہوتا data remove نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر موجود رہتا ہے تو اس type کی memory کو ہم non-volatile memory کہتے ہیں اور ROM non-volatile type of memory ہے جبکہ جو previous سم نے پڑھی تھی REM that is volatile type of memory and it is non-volatile type of memory and اس کے اندر it stores it holds start-up instructions bootstrap and binding information تو اس طرح کا data اس کے اندر store ہوتا ہے یہ جو binding information یا یہ ساری start-up instruction ہے start-up instruction جب ہم computer کو ڈرنان کرتے ہیں تو اس وقت اس کی جو settings ہوتی ہیں وہ اس کے اندر save ہوتی ہیں وہ ROM اس کو start کرنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے اس کے بعد binary information جب ہم نے کوئی بھی data computer کے اندر send کرتے ہیں تو اس data کو جب convert کیا جاتا ہے binary کے اندر تو وہ اسی کے اندر موجود information کی مدد سے اس data کو convert کیا جاتا ہے تو یہ ہے memory کی دونوں types RAM اور ROM جن کی مدد سے ہم computer کے اندر data کو save کرتے ہیں یا computer کے اندر جو different قسم کی operations ہوتے ہیں وہ perform کرتے ہیں یا جتنی بھی processing ہوتی ہے وہ computer کے spot کے اندر perform ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا lecture اس میں آپ کو جو چیز اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ youtube channel پہ جار کے ہم نے message کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں next lecture میں next topic ایک ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ شکریہ